موسیقی اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی محمد و علی محمد انکا حمید مجید اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم رب یسر ولا توعسر وتمیم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم باب چہارم بروزن مفاعلت چو المقاتلتو والقتال بایک دگر کارزار کردن تسریف قاتل یقاتل مقاتلتا وقتالا فہو مقاتل وقوتل یقاتل مقاتلتا وقتالا فہو مقاتل الامر منه قاتل والنهی عنه لا تقاتل معزز سامعین و سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو امید کہ آپ بخیر ہیں مولا کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کو عالی ترین کا ذہن عطا فرما کر قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے مزید علم نافی عطا فرمائے آپ کے صدق مجحقیر کو بھی مزید علم نافی عطا فرمائے آمین سم آمین بے حمزہ وصلے کے پانچ باب ہیں جن میں سے آپ نے تین باب دو سبق میں پڑھ چکے آج چوتھا باب اور پانچوا باب پڑھیں گے عبارت خانی ہو گئی ترجمہ دیکھئے مفہوم دیکھئے چوتھا باب مفاعلتن کے وزن پر جیسے المقاتلت والقتال بائک دگر کارزار کردن ایک دوسرے سے لڑائی کرنا ٹھیک ہے اس باب کے علامت کیا ہے خاصیت کیا ہے ہاشہ نمبر ایک دیکھئے نگاہوں کے سامنے ہیں یعنی باب مفاعلت اکثر طور پر جانبین میں اشتراک کے لیے آتا ہے دونوں طرف سے لیکن کبھی عام ابواب کی طرح جانبیں واحد سے آتا ہے جانبین سے اشتراک ہوتا ہے دونوں طرف سے مگر کبھی دوسرے بابوں کی طرح ایک طرف سے بھی ہوتا ہے لیکن ترقیبی لحاظ سے ایک ہی فائل اور ایک مفہول ہوتا ہے جیسے زاربہ زیدن عمرن میں زید فائل اور عمر مفہول ہے اگرچہ معنوی لحاظ سے ہر ایک فائل اور ہر ایک مفہول ہے مانا ہوگا زید نے عمر کو عمر نے زید کو مارا لیکن آقابت اللسہ میں میں نے چور کو سزا دی اس میں معنوی اعتبار پر بھی ایک ہی فائل اور ایک ہی مفہول ہے کیا سمجھے آپ یعنی باب مفاعلت کی خاصیت اشتراک ہے دونوں طرف سے اس لئے کہا ایک دوسرے سے لڑائی کرنا یا آپس میں لڑنا زید بکر کو مارا بکر زید کو مارا ایسا تصریف ہو اس کی گردان اچھا اس باب کی علامت کیا ہے ماضی میں فاق علیمہ کے بعد علیف زائد ہونا اس باب کی علامت ماضی میں فاق علیمہ کے بعد علیف کی زیادتی ہے گردان قاتلہ یو قاتلہ آپ نے کر لیا تو قاتلہ یہ قتل قاف تا لام یہ حروف اصلی ہے قاف فاق علیمہ تا عین کلمہ لام لام کلمہ تو فاق علیمہ کے بعد علیف زائد ہے ترجمہ کریں گے قاتلہ ہے نا آپس میں لڑا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں اس سے غبت مذکر گئے بحث اس بات فیل ماضی مارو باب مفاعلت یو قاتلہ آپس میں لڑتا ہے یا لڑے گا مقاتلہ تا آپس میں لڑنا قتالا آپس میں لڑنا فوہ مقاتلن آپس میں لڑنے والا قوتلہ آپس میں لڑا گیا یو قاتلو آپس میں لڑا جاتا ہے یا لڑا جائے گا مقاتلہ تا آپس میں لڑا ہوا قتالا مقاتلتا و قتالا آپس میں لڑا جانا مزدر مقاتلتا بھی مزدر قتالا بھی مزدر فوہ مقاتل آپس میں لڑا ہوا یہ ہے باب اسم مفہول الامرمینو قاتل لڑا آپس میں لڑو آپس میں لڑا تو ایک مرد ونیعنو لا تو قاتل آپس میں مت لڑو المقا معاقبتو والعقابو با یک دگر عذاب کردن کیا معنی ہوگا ایک دوسری کے ساتھ عذاب کرنا آپس میں عذاب کرنا یعنی بھئی سزا دینا المخادعتو والخداؤ فریفتن فریب دینا دھوکا دینا ایک دوسری کو دھوکا دینا الملازمتو واللزامو باہم لازم گرفتن لازم پکڑنا اللفظی ترجمہ آپس میں لازم پکڑنا المبارکتو برکت گرفتن بخدائے عز و جل یا بکسے یا بچیزے برکت حاصل کرنا اللہ عز و جل سے یا کسی شخص سے یا کسی چیز سے اس پر حاشیہ نمبر دو لگا ہے وہ حاشیہ نمبر دو آپ کو دکھاتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں حاشیہ نمبر دو دیکھیں المبارکت مصنف نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کرنا یا کسی آدمی سے یا کسی چیز سے لیکن صحیح ترجمہ اس طرح ہے جو المنجد میں ہے بارکر رجولہ کسی آدمی کے حق میں برکت کی دعا مانگنا راضی ہونا المنجد میں اس کا یہ ترجمہ ہے ٹھیک ہے مغل کتاب میں کیا لگا یا کسی شخص سے یا کسی چیز سے برکت حاصل کرنا ٹھیک ہے یہ چوتھا باب ہو گیا تو یہ آپ نے جو پڑھا المعاقبت والعقاب المخادعت الملازمت واللزام المبارکت یہ سب باب مفاعلت کے مسادر ہیں ان سے آپ صرف صغیر صرف کبیر دونوں گردانیں گے مالج المعاقبت والعقابت سؤال معاقبت والعقاب کو کسی کرتا رہیں گے عاقب یعاقب معاقبت وعقاب فہو معاقب وقوب وعوقب یعاقب معاقبت وعقاب فہو معاقب اس طرح گردانیں گے پھر مخادعت ہے تو خادعا یخادعو مخادعتا وخداعا فہو مخادعون وخودیا یخادعو مخادعتا وخداعا فہو مخادعون اس طرح آپ گردانیں گے اور صرف کبیر اگر آپ گردانیں تو ماضی مزارے سب کی الگ الگ گردان باب پنجم بروزن تفاعلون پانچوا باب تفاعلون کے وزن پر چو اتقابل بائک دگر روبرو شدن دو آدمیوں کا ایک دوسری کی طرف متوجہ ہونا بینہ سطر میں ترجمہ لکھا ہے دو آدمیوں کا ایک دوسری کی طرف متوجہ ہونا یہ تقابل کا معنی ہے ٹھیک ہے نا ایک دوسری کے سامنے ہونا اس باب کی پیچان کیا ہے اس باب کی پیچان ہے ماضی میں فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد علیف زائد ہونا اس کو یاد رکھئے گا باب تفاعل کی پیچان ماضی میں فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد علیف زائد ہونا یہ باب تفاعل کی علامت ہے تصریفوز کی گردان تقابل یتقابل تقابلن فو متقابلن و تقوبلا یتقابل تقابلن فو متقابلن الامر منو تقابل ونیعنو لا تقابل ٹھیک ہے ترجمہ کیا ہوگا تقابل ایک دوسری کے سامنے ہوا آمنے سامنے ہوا ایک دوسری کی طرف دو آدمیوں کا ایک دوسری کی طرف متوجہ ہونا یہ باب کا مزدر کا ترجمہ ہے تو تقابل کا مطلب دو آدمی دو آدمی آپس میں ایک دوسری کی طرف متوجہ ہوا متوجہ ہوئے ہے نا یہ تقابل کا مانا ہوگا تقابل فیل مازی دو آدمی آپس میں ایک دوسری کی طرف متوجہ ہوئے زمانہ بزرشتہ میں سیخواد مزکر گھائیت ہے بہت سیز بات فیل مازی معروف باب تفاعل اسی طرف پورے کا ترجمہ کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے وقت کیا لکھا ہے اتخافتو بائک دگر سخن پنہا گفتن بائک دگر سخن پنہا گفتن کیا مانا ہو جائے گا آپس میں پوشیدہ بات کرنا بائک دگر سخن پنہا گفتن ایک دوسرے کے ساتھ چھپے ہوئے گفتگو کرنا پوشیدہ بات کرنا آپ سلیس ترجمہ کریں گے آہستہ گفتگو کرنا حاشہ نمبر تین دیکھئے کیا لکھا ہے اتخافت کا ترجمہ مصنب نے کیا ہے ایک دوسرے سے بات پوشیدہ کہنا لیکن المنجد نے ترجمہ اس طرح کیا ہے تخافت بیکلامی و سوٹی پوشیدہ رکھنا پست کرنا آہستہ کرنا تو اس کا ترجمہ آہستہ گفتگو کرنا یہ صحیح ترجمہ ہے بگیا یہاں کتاب میں لکھا ہے آپس میں پوشیدہ بات کرنا اب اس کی گردان آپ کریں گے تو تخافت یتخافت تخافتن فہوا متخافتن و تخوفت یتخافت تخافتن فہوا متخافتن الامر بینو تخافت و نعن لا تخافت ٹھیک ہے اتعارف بایق دگر شناختن ایک دوسرے کو پہچان نہ جس کو کہتا ہے تعارف میں آپ سے متعارف ہوں آپ کا تعارف کیا ہے یعنی ایک دوسرے کو پہچان کرائی ہے تو تعارفا یتعارف تعارفا فہوا متعارف و تعورفا یتعارف تعارفا فہوا متعارف الامر بینو تعارف و نعنی لا تعارف اتفاخر گرور گرور مت کرو ایک دوسرے پر فخر مت کرو یہ بے حمز و سلے کے پانچ باب تھے یہ پانچوا باب ہوا آپ اس طرح گردانئے گا تو تعارف یہ بھی بابیں تفاول کا مزدر ہے تفا یہ بھی بابیں اس کا مزدر ہے تفاہ یہ بھی بابیں تفاول کا مزدر ہے صرف صغیر صرف قبیر دونوں گردانئے کی کوشش کیجئے گا ترجمہ یاد کیجئے گا اچھے سیاد کر لیجئے گا دنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائیں دعا خیرمیات اللہ حافظ خدا حافظ